ہلو گائز ویڈیو میں ہم 12 مارچ 2020 کا دہ ہندو ایڈیٹوریل ایلیس سے شروع کریں گے پہلا جو آرٹیکل ہے وہ ہمارا دیکھو پہلا جو آرٹیکل ہے ہمارا پولیٹکس پہ ہے دوسرا جو آرٹیکل ہے وہ ہے فورا لیول پلائنگ فیلڈ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی بات ہو رہی ہے اور ساتھ میں ڈیموکریسی کی بھی بات ہو رہی ہے الیکٹرال ڈیموکریسی جو آج بھارت میں ایک سٹرونگ روٹ لے سکی لے لی ہے جو ہمارے جڑوں تک پہنچ چکی ہے گریب سے گریب بھی ووٹ دینے جاتا ہے ڈیسیبل لوگ بھی ووٹ دینے جاتے ہیں تو یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ میں کئی انہیلتھی پیٹنز امرج ہوئے ہیں جیسے کی ہاں ووٹر الیکٹرال پارٹیسیپیشن اچھا رہا ہے لوگ ووٹنگ کرنے جاتے ہیں لوگوں سے اپیل بھی کی جاتی ہے لیکن اگر آپ لارج نمبرز میں دیکھیں تو یہاں پہ ووٹنگ کافی پور ہوتی ہے بھئی آپ الیکٹرال پارٹیسیپیشن جب کرنے جاتے ہیں پارٹیسیپیشن جب کرتے ہو تب آپ کے ساتھ آپ کو رشوت بھی دی جاتی ہے آپ کو انفلوینس بھی کیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ کینڈیڈیٹس اور جو وینرز ہیں اسیمبلی میں یا پھر لوگ سبا پولز میں وہ کافی ایفلوینٹ سیکشن سے آتے ہیں یعنی کوئی پاور فول ہوتا ہے کوئی پیسے کے دم پہ جیتا ہے کوئی پاور کے دم پہ جیتا ہے اور کئیوں کے اوپر تو کرمنل کیسز بھی ہوتے ہیں تو ہماری پارٹیسیپیشن بھڑ رہی ہے ینگسٹرز جاگروک ہو رہے ہیں لیکن ووٹنگ جو پیٹن ہے وہ کافی پور ہے جس طریقے سے ووٹنگ ہو رہے ہیں ایلیکشن کافی ایکسپینسیو ہو رہے ہیں جو پارٹیس ہیں وہ ایسے لوگوں پریفر کر رہی ہیں جو کافی امیر ہیں جو اپنا پیسہ بھی لگا سکے اچھے سے تاکہ پارٹی کی بھی پیسے کی پچت ہو اور جتنا پیسہ لگے گا اتنے ہی جیتنے کی سمبھاؤنا ہی ہوں گی respective of their merit ان کی capability نہیں دیکھتی پارٹی ان کی merit نہیں دیکھتی ان کی کیا اجت ہے وہ بھی نہیں دیکھتی تاکہ public interest کو represent کر سکیں یہ سب کچھ جو ہے نہیں دیکھا جاتا پارٹی کے دورہ کتنا پیسہ ہے کتنا امیر ہے یہ سب دیکھا جاتا ہے اب election commission of india کی بات آ رہی ہے election commission of india نے transparency کے لیے کچھ rules بنائے کہ اتنا خرچاب کر سکتے ہو پارٹی اتنا کر سکتی ہے پارٹی کا candidate اتنا کر سکتا ہے candidate کا expenditure اتنا ہو سکتا ہے لیکن یہ sufficient نہیں ہے these are not sufficient deterrents deterrents ہے نہیں punishment یعنی روکنا ہو تو sufficient deterrent نہیں ہے یہ ابھی بھی جو ہے اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا limit ہونے کے باوجود بھی ہم vote دینے جاتے ہیں تو mostly جو لوگ ہیں candidate کی capability نہیں دیکھتے poll result have tended to be a function of either party or leader preference اب وہ پارٹی کو دیکھتا ہے یا پارٹی کا جو leader ہے topmost اس کو دیکھتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جس کے لیے vote دینے جا رہا ہے چاہے وہ MLA ہو چاہے وہ MP ہو چاہے وہ serpent ہو چاہے وہ chairman ہو کہ capability کیا ہے اس کی کیا اس نے پاسٹ میں کبھی ایسا کام کیا ہے جس سے جنتہ کو کوئی فائدہ ہوا ہو کیا اس کے اوپر کوئی criminal case ہے کیا وہ صاف سترے دل کا ہے نہیں mostly لوگ پارٹی پارٹی کے لیڈر کو دیکھتے ہیں کئی candidates میں تو یہاں پہ جو capable جو candidates ہوتے ہیں جن کا دل واسطہوں میں صاف ہوتا ہے اور جو واسطہوں میں جنتہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ جیت نہیں پاتے کیونکہ جو richard candidates ہیں وہ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں پیسے کے دم پہ کوئی اور چناؤ جیت لے جاتا ہے اب election commission of india کو یہاں پہ آنا چاہیے اور آبی رائے یہ جو expenditure ہو رہا ہے parties کے دورہ اس کو crap کرنے کی تیاری پوری طریقے سے ہو رہی ہے is therefore quite welcome یا سواغتنی یوگ کی قدم ہے as it should provide more level playing field اس سے level playing field آئے گا یعنی کہ جو poor candidate ہے جو richard candidate ہے دونوں برابر کھڑے ہوئیں گے but even this can be meaningful only یہ تبھی جو ہے سفل ہوگا تبھی اس کا کوئی مطلب ہوگا if there is more transparency in campaign finance جتنا پیسہ campaign میں لگ رہا ہے اس میں transparency ہو بھائی بتا تو یہ جا رہا ہے candidate بتا رہا ہے ہم نے پچاس جار خرچ کیے پیچھے سے پچاس لاکھ خرچ کر دیا دارو بٹوادی پچاس لاکھ کی کہہ رہے ہیں کہ election commission of india کو پچاس جار خرچ ہوئے تو transparency ہو نہیں جروری ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ electoral board system ہے جس کے تحت جو ہے پیسے دیے جاتا ہے anonymously bankوں کے جاری electoral board system کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہونا bonds جو ہو رہے ہیں جس میں sba کی through جو ہے پیسہ دیے جارہا چاہے ہو کوئی individual ہو چاہے ہو کوئی entity ہو چاہے ہو کوئی companyوں کوئی بھی دے سکتا یہ اس کو سب سے پہلے ختم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جب تک ہے تب تک transparency کی بات دور دور تک ہی مچھیڑ ہوگا election commission of india has also suggested bringing social media and print media under silent period بھئی آپ کا جو silent period آتا ہے 48 گھنٹوں کا مجھے ہندی میں یہاں نہیں ہے رہا اسے کیا کہتا ہے آچار صحیح تھا جب لگ جاتی ہے آچار صحیح تھا جب لگ جاتی ہے جس طریقے سے جو ہے control میں لائے جاتا ہے کہ نیوز پیپر میں آپ جو ہے وہ نہیں کرو گے اور کئی بار جو ہے کہا جاتا ہے کہ campaign پر بھی روگ لگائی جاتی ہے تو ہوتا کہہ کی candidates public کے سامنے offline جو ہے campaign نہیں کرتے لیکن online ان کا پرچار چناؤں کے دن تک بھی چلتا رہتا ہے اب ایسا کیوں کیونکہ دیکھو social media پر content regulate کرنا جب company کا company خود content regulate نہیں کر پاتی تو election commission of india کہاں تک دیکھے گا بھائی میں نے میں چناؤں میں کھڑا ہوں میں چناؤں کے چناؤں تک چناؤں کے دن تک بھی اگر پرچار کرنا social media پر election commission of india کو کہاں بھنک لگے گی کہاں سے وہ پکڑ پائے گا کہ میں campaign کر رہا ہوں تو regulating social media will be difficult social media کو regulate کرنا بہت کٹھن کام ہوگا it remains to be seen how the ee side will implement this یہ دیکھنا ہوگا کہ اب election commission of india اس نے کہتو دیا کہ social media کو ہم silent period candle لائیں گے لیکن لائے گا کیسے یہ دیکھنا کافی interesting ہوگا حالانکہ تاریف کی جانی چاہیے کہ اس نے کم سے کم کوشش تو کی election commission of india کا plan ہے تاکہ safe secure voting method لائے جائے حالانکہ جو scrutiny کے ساتھ ہو جو بھی ہو کیونکہ evm کو use ابھی ہوتا ہے اب one time problem chip system میں ہوتا ہے اب basically کیا ہے کہ hacking اب ایسے کہہ کہیں دیکھا جائے تو کافی safeguard اس کے اوپر ہے evm کے اوپر کافی safeguard ہے electronic voting machine کے اوپر اور hacking نہیں ہو سکتی لیکن یہاں پہ ایک form نکل کے آرہی voting کی یہاں پہ online form میں نے ابھی سنا تا کی جو ویدیش میں جو indians ہیں ان کو vote کرانے کے لیے vote دے پائیں کوئی گیا ہو ہے تو online vote دے سکیں online voting network system के اوپر is کو آئیڈیا کو سیری سے خارج کرنا چاہئے کیونکہ ہم ابھی دیکھو data privacy low نہیں ہے اوپر بھائی جو g9 beneficiaries ہیں ان کو exclude کر دیا جاتا ہے کسی کا نام match نہیں ہوتا کسی کو مہار کر دیا جاتا ہے کوئی جو ہے اتنے گھپلے کر رہا تو ان system میں networking system ہوتے ہیں ان پہ بھروسہ کرنا تو بالکل غلط ہے تو یہاں پہ ایک تو ECI کو دو چیزے سکرات کے ٹائم کے چناؤ ہوتے سکرات آتی مکر سکران تی پتنگ بٹوارا چناؤ میں کھڑا ہونے والا candidate دارو بکواری پتنگ بکوارا پیسے کے پیسے جا رہے ہزار جار دو دو جار پانت پانت جار رو رو بٹ رہے جو vote بائیں اس کے خلاف ECI کو کھڑا ہونا پڑے گا اور hate speech کے خلاف جو کھڑا ہونے پڑے گا تو party جو ہے وہ voters کو رشوت بھی دینے لگ گئی پیسے گروپ میں commodities بھی دیتی ہے تاکہ بدلے میں وہ vote دیں ان کو election commission of india نے کئی بار warning کیا بھائی اسے مت کرو poll cancel کر دوں گا اور poll cancer کیا بھی گئے action commission of india کے دوارہ لیکن ان کی وجہ سنگھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا these have not deter them in times when hate speech is used during elections election ہوئے ڈللی میں آپ پتہ کتنی hate speech یہاں پہ ہوئی تھی election commission of india یہاں پہ کافی زیادہ سترک ہو چکا ہے اور election commission india نے کہا ڈاڑ ڈاڑ دیتا election commission of india یا پھر باہر کر دیتا candidate کو کچھ سمیے پرچار کرنے سے لیکن stricter norm چاہیے ہم کو جس میں وہ candidate کو disqualify بھی کر سکے اگر election commission of india candidate کو disqualification کی power آگئی نا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہیٹ سپیچ چھوڑو رشوات بھی چھوڑو مطلب یہاں پہ بہت دھنگ سے کام ہوگا لیکن election commission of india independence رہنی چاہیے disqualification of the candidate کے ساتھ election commission of india independence رہنی چاہیے اب یہ تو پوری political intention کے اوپر ہے اور political intention دیکھو تب بنتی جب public pressure آتا جب تک pressure نہیں دو گے political leaders پہ تک intention ہو بنائیں گے نہیں ھاک covid 19 control plan made simple دیکھو basically اس article میں بات تو coronavirus کی ہو رہی ہے لیکن کچھ نیا ہے اس میں ایک پوری strategy نے بتا دی کی شروع سے end تک کس طریقے سے کام کرنا ہے میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ health secretary کے اوپر ہے union health ministry میں جو health secretary ہے جو ias officer ان کے اوپر ہے جو administrative head ministry کے جب کی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو لیکن جو ہے آپ دیکھو گے کی اس article میں کہا جا رہا ہے کہ یہ health secretary کے اوپر بیس ہے ڈیریکٹر of national center for disease control کے اوپر ہے اگر specifically empower کر تو پھر بھی لیکن اس کے اوپر نہیں ہے کہ disease control کر ہے لیکن یہ health care service کے لیے تو ان کے اوپر بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس executive power کام کے اور مگر ICMR کی بات کروں department of health research کی بات کروں جو secretary department کے اندر آتا health research dg ic rr to research کی اوپر کرنے کے لیے نا research تو ہو چکی research تو کر رہا China USA ہم کو control کرنا بھی epidemic بس اس طریقے سے اس کو control کیا جائے تو پھر بچا کون کسی کے دیماغ میں کیا ہوگا اب ایسا تو چل نہیں سکتا وائرس کو روک نے کے لیے تو ہم کو dedicated disaster management operation چاہیئے کیا چاہیئے dedicated disaster management operation ایک آدمی جو اس کی پوری طریقے جمہداری لے اور جمہداری جو لے رہا ہے پرائم نیشٹر کے علاوہ کون بہتر ہوگا پرائم نیشٹر کو خود کو نیشنل مطلب یہاں پہ نیشنل امرجنسی گھوشید کر دینی چاہیئے اس کو اور وار مشین ری اسٹیبلیش کر دینا چاہیئے تاسک فورس بھی گھٹن کر دینی چاہیئے تاسک فورس بھی گھٹیت کر دینی چاہیئے تاکہ اس میں بیس ایکسپرٹ ہو پوری دیش کے اور کس طریقے سے کمیونکیبل ڈسی سکوپ تک روکا جائے یہ جو اس تاسک فورس میں پور طریقے سے کام ہو پرائم نیشٹر کو جمہداری لینی چاہیئے ہیلتھ مینشٹری پہ نہیں چھوڑنا چاہیئے وار روم کیا ہوگا ساری فسلیٹی ہوگی 24 گھنٹے کی کنٹرول سے روم ہوگا سارے مینشٹر کا سپورٹ ہوگا سارے مینشٹر سے ایک ساتھ کام کریں گے تاسک فورس کا ایک گول ہوگا اپیڈمی کو منیج کرنا ہے سپریڈ کو فورس نے سٹیٹیجی بنا دی ٹیکٹکس کے ساتھ پلانس کے ساتھ تو مینشٹری آف ہیلتھ سب مینشٹری کے ساتھ ملکے جو ایمپلیمنٹ کرنا ہوگا اس کو اور ٹرم آف ریفرینس بھی ہونی چاہیئے کب تک شورٹ ٹرم پلانگ کیا ہے میڈیم ٹرم پلانگ کیا ہے لون ٹرم جانی چاہیے اب بات کرتے کہ دکھت ہوگی انٹرنیشنل ائرپورٹ جو سکرین کیے گئے مینشٹری کے دوارہ اور کافی جو پیسینجر آ رہے تھے چائنا میں سے بھی ان کو دیکھا گیا اور سکریننگ کرنا تب تک ٹھیک تا جب تک کیس نہیں تے اب کیس جو ہیں دیش بر میں پھیل چکے تو ہم کو ایک نیشنل ایجنسی بنانی چاہیے ایک ٹاسک فورس بنانی چاہیے تا کہ گورنمنٹ کا ڈوائز کر سکے ساتھ کی ساتھ اور کرنی چاہیے تھی پاکستان میں ہو گیا تب ہم کو ٹاسک فورس بنانی دینی چاہیے ایٹلی سے 20 کیس آگئے ایٹلی سے ایک فیملی پوری کی پوری آگئی ٹھیک ہے انڈیا میں ان کو چیک ہی نہیں کیا 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 ایٹلی کو پوٹینشل سورس آگئی مانا گیا نہیں جب اتنے سارے کیس نکل کے ایتاب جا کی ایٹلی کو پوٹینشل آگئی مانا گیا اور پڑھو آپ ایٹلی کو شروع میں فروری 22 کو ہی جب پتا چلا تا کی ایٹلی میں کف جد کیس ہو رہے پوٹینشل سورس آگئی مانا چاہی چاہی لیکن یہ دکھت نا ہم کنٹریز کو پوٹینشل سورس آگئی وائرس مانی نہیں رہے ساری جو اگزیسٹنگ ہو رہے ہیں بیولوجیکل سوشیولوجیکل اس بیماری پہ اور میجر لوگوں کو بتایا جائے پبلک ایجوکیشن تو ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت جروری چیز ہے یہاں پہ ٹیکنیکل کریکٹ اور ٹائم لی چاہیے لیکن اب جس طریقے سے آپ دیکھ رہے کی کولر ٹیون سو بھی پریشان ہو گئے پریشان نہیں ہو نا چاہیے سب آپ کے لیے آپ کو جتنی بار یاد دی لائے جائے اور دن میں کم سے کم پانچ شے بار ساب دھول وائرس آئے پیسے جیسے آ رہے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مطلب ووٹ سپ پہ کئی چائنہ یو سکے جو ریسرچ کر 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 باگر ہو گئے اور یہاں پہ یہ جو ہے انہوں نے الاج بھی ڈون لیا ووٹ سپ وہ کر لو کر لو جو ہے آپ دیکھو ساری چیز پرائی منیسٹر کس طریقے سے کام کرتا ہیں انہوں نے تو ایڈوائز دے دی فیل سی ایگز 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 تالیبان کی بات بات اور جو شانتی جو سمجھوتا ہو اس کے اوپر ہم نے کئی بار پڑ چکے ہیں کئی بار ہم نے جو جان کر لے لیے تو اس آرٹیکل میں بھی چیز دھوہرہی جاری تو اس کو نہیں پڑھیں گے رولing against judicial transparency دوسرا ہے اپلا economic uncertainty کے آرٹیکل پورا پڑھیں گے اب حال میں ریسن ڈیسیزن آیا supreme court کا چیف information commissioner versus high court of gujarat اس میں بیسیکل کیا ہوا supreme court نے کہا کہ gujarat high court نے کچھ ایسا ہی کہا تا کی یہاں پہ جو information ہے وہ code کے جو code ہے code کے information ہے وہ ایسے نہیں لے سکتے آپ rta کے جری ریٹ information ad کے جری کیا ہوتا ہے آپ information لے لیے نا کسی بھی public authority کی تو آپ کو application دینی پڑتی اور تھوڑا سے پیسے جمع کرنے پڑتا ہے بس ختم online ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ supreme court نے کہا ہمارا گر record آپ کو چاہیے ہماری information آپ کو چاہیے تو آپ کو آئی court کا article 225 ہے اس میں جو procedure ہے اس کے دوارہ لینا پڑے گا اب اس میں بہت خطرنا کیوں ہم آپ کو بتاتا ہوں تو بیسکلی پہلے تو بات کرتے ہیں judgment کی judgment اتنی گئی غلط کیوں ہے اور اس رٹی کے اندر ہم information چاہتے کسی بھی چیز کی public authority کی تو public authority جو یہاں پہ court ہے اس کی information چاہتے ہیں کیسے record اس کے پاس ہیں کیوں documents ہم چاہتے ہیں دیکھو court اپنی daily life میں کئی طرح کے decisions لیتا ہے ایک criminal court بھی گرفتاری کرتا ہے تو وہ پولیس کو accountable ٹھہرانے کے لئے کرتا ہے تو ریٹ پیٹیشن بھی ایک document ریٹ پیٹیشن بھی گورنمنٹ کو accountable ٹھہرانے کے لئے ہوتی ہے کوئی lawsuit کمپنیوں کے اوپر بھی کیس چلتے ہیں تو ان سے پتا چلتا ہے کمپنیا کس طریقے سے کام کر رہی ہیں تو ان سب کیسے ہوتی جنرلیسٹ کے لئے بھی اکیڈیمک کے لئے مپوٹنٹ ہوتی شیئر ہولڈرز کے لئے بھی مطلب جو یہاں پہ لوئیرز ہو گئے آپ کے جو ڈیبیٹ کرنے والے ہوگے تو یہاں پہ بیسیکلی ان کو انفرمیشن دینی جروری ہے اور کئی بار تو کیا ہوتا ہے پبلک انٹرس لٹیگیشن جو کیس ہوتا اس میں بھی ضروری ہے بھائی اگر ابھی مان لو کی ایک ایسا کیس سامنے آیا کہ جس میں سپریم کوٹ کی ایکسپرٹ نہیں ہے بیٹ کوئن پہ سپریم کوٹ کو فیصلہ لینا ہے کہ اس کو بین کر ریگولیٹ کر ریگولیٹ رکھے تو یہاں پہ سپریم کی مدد لے سکتے ہیں بھائی کیسے کام کرتی ہے تو کیا کیا چیز جو ہے پبھلک لی ایویلیبل نہیں ہوتی کیونکہ کوٹ کا ریکولڈ ہوتی ہے سپریم کوٹ نے صاف کہہ دیا کی آٹ کے اندر آپ ہمارا ریکولڈ نہیں دیکھ سکتے آپ کو آئی کوٹ آٹ ٹون سوال نہیں کی ریکولڈ جو جھوٹے ہو سکتے ریکولڈ جو ہے گلت طریقے سے بنائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو پرویبیٹ کر سکتا ہے اگر جروری ہو تو کوٹ لیکن اوپن پروسی دنگ ہوتی ہیں کھولے میں سنوائی ہوتی ہیں تو ریکولڈ جو بھی ہوتے جو وہاں پہ بیٹھ رہتے ہیں کوٹ میں لکھ لیتے لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ بیسکلی ریکولڈ وہ باہر نہیں آ پاتے کسی کاران واش جو ڈنگ سے وہ نوٹ نہیں کر پاتے لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہیں بیسکلی کئی بار دیکھا گیا یہاں پہ رائٹر کہہ رہے کہ رشوط بھی دیکھ گئی کی ریکورڈ کو لینے رشوط بھی دی جاتی ہے کئی بار کوٹ وغیرہ میں informally تو مجھے پتا نہیں یہ ایسا ہے کی نہیں لیکن رائٹر یہاں پہ کہہ رہے ہیں تو سپریم کوٹ نے یہاں پہ کہا آپ کو information لینی ہے ہماری لو آپ کو ہمارے ڈیکورڈ لینا ہے لو آپ کو ہمارے ڈوکومنٹ لینے لو لیکن آٹی ایک سیکشن ٹونڈ ٹونٹی ٹو ہمارے پر لاغو نہیں قانون بنا رکھ ہیں کہ ہمارے جو information ہے وہ آپ نہیں لے سکتے جیسے آپ کی جو اگنس ہیں جیسے ہمارے جو intelligence agencies ہیں انکی information آپ لینے سے پہلے کچھ قانون دیکھیں جو بیچ میں آئیں گے جیسے official evidence or secret evidence یا ایسے کچھ ایکٹ سامنہ بتاؤ آپ official secret acts کوئی بھی ایکٹ ہو جو ہو وہ یہاں پہ RTI کے آگے نہیں ٹک سکتا RTI کا act ہر جگہ لاغو ہوگا کیونکہ RTI کو بنانے والے ان کے دیماغ میں یہ تھا they were clearly aware it may be conflict with other laws کہ بھائی جرور ایسا ہوگا کہ ہم RTI تو بنا دیں گے لیکن اور جو ایجنسی دیپارٹمنٹ انہوں نے اپنے کانون بنا رکھے ہیں سیکریٹ کرنے کے لئے ڈاکومنٹ وہ جرور بیچ میں کہیں کہ نہیں ہمارے پر RTI لاغو نہیں ہوتا تو RTI میں چلا کے section 22 یہ ڈالا گیا تاک کوئی بھی کانون ابھی کسی بھی department پر کوئی بھی کانون ہو اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا یعنی non abstent سے یہ close ہے لیکن یہ سپریم کوٹ پر لاغو نہیں ہوتا سپیش لو پر لاغو نہیں ہوتا سپریم کوٹ کہہ رہا ہے کہ سپریم کوٹ جو ججمنٹ ہے اس section 22 کے completely different ہے اور یہ پر بلکل کوٹ کہہ رہا ہے کہ section 22 کو اس طریقے سے interpret نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں پہ سارے کانون کا repeal کر دیتا ہے repeal نہیں ختم کر دیتا ہے بھئی rti ii writer یہاں پہ کہہ رہا ہے rti act جو clear ہے کوٹ یہاں پہ کہہ رہا تھا ki freedom to information act کو repeal کر دیا جائے ایک section میں section میں freedom of information act 2002 کو repeal کر دیا جائے اور section 22 میں کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی قانون ہے وہ ٹک نہیں ٹکیں گے rti کے دوارہ rti کے سامنے سب پہ لاغو ہوگا تو supreme court یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہر قانون کو repeal قانون repeal کر دو repeal کر بات freedom to information act 2002 میں repeal کر لئے الگ سے rti act میں freedom to information act میں بولا ہے نا اس کو repeal کر سکتے باقی section 22 میں تو یہ ہے کہ اور کانون اس کے آگے نہیں ٹکیں گے رائٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ reasoning کافی wildering ہے کافی عجیب سی reasoning ہے کیونکہ section 22 خود یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کانون ہو چاہے کتنا بھی konflikt ہو جو ہے یہاں پہ rti لاغو ہوگا freedom to information act کو repeal کیا گیا کیونکہ rti act کے بلکل same issue تھا freedom to information act کے جرور نہیں پڑی اس لئے repeal کیا گیا supreme court کا سا لگ رہا ہے کہ اس قانون کو repeal کیا گیا باقی سارے قانون لگیں گے لیکن section 22 کو نہیں سمجھ رہا section 22 کہہ رہا ھائٹ add कی نئی قانون کوئی بھی نہیں ڈکھ سکتا ہے citizen پرسپیکٹیو سے decision کافی problem ہے پہلا تو یہ کہ یہ پہ records آپ کے سامنے باہر نہیں آئیں گے records آپ کو نہیں دکھیں گے اور completely یہ جو ہے آپ کے court کے اوپر ہے آپ کو document دے گا نہیں دے گا دوسری بار جو procedure کافی غلط ہے procedure اگر آپ میں آپ بتاتا کہ procedure کے سپریم court نے منا کر دیا ہم نے اس کا criticism بھی کر دیا تو آپ کو document چاہیے تو ہم کیسے جائے دیکھو 8 ایکٹ میں application دو پیسہ جمع کرو لیکن procedure کیا high courts کا کئی high courts کا الگ procedure کئی high courts کا ہے کئی high court میں تو یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ میں بتاؤں ان کو رجسٹری کے سامنے جانا پڑتا ہے court میں physically خود جا کے file کرنی پڑتی ہے اور پھر judge کے سامنے سنوائی ہوتی ہے کیا records دیے جائے نہیں دیے جائے ایسے وات ورن میں کیا کبھی کوئی ordinary سادھرن وقت ایسا کرے گا وہ court کے اندر جانے سے بھی ڈرے گا کیونکہ ہو سکتا اس پیل جام لگا دی جائے سیکیوریٹی بگاڑ رہے تو کوئی بھی آدمی physically court کے سامنے ایک فائل کرے اپلیکیشن اوپر سے جج سنوائی کرے یہ تو نامون کی نا آٹی میں گھر میں بیٹے بیٹے آپ کسی بھی جو ہے پیلی آخریٹی کی information لے سکتا تو سپریم court نے جو ہے نہیں سمجھا کہ judiciary کی track ہے یہ transparency کے معاملے میں اور جو اگر state کی arms کی بات کرو چاہو legislative ان سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے خود کو transparent بنانے سے یہ کافی غلط effect اس کا ہوگا اس کی legitimacy پہ اب ایسی conclusion آپ کو لکھنے ہوتا conclusion اور introduction کیسے لکھنا ہے آپ article سے سیکھا کرو دیکھو economic uncertainty rise بڑھ گئی ہے basically اس article میں کیا ہرہا ہے supply shocks چائنا میں کیا دکھت چائنا میں اتنے سستے سامان بکتے ہیں کہ دنیا کی چائنا کو اب چائنا میں جس طرح پروڈکشن ڈیکلائن ہو رہا ہے ڈیمانڈ میں ڈیکلائن ہو رہا ہے تو ہمارے دیش میں جو فرمٹرکل جو پروڈکٹس ہیں بھارت کے پروڈکٹس کی بات کروں بھارت کے جو اوٹو موبائل سے اور جو ہماری کئی فیکٹریز ہیں کئی مینیفیکچر جو سیکٹر سے رو میٹریل آتا چائنا سے چائنا سے رو میٹریل آیا نہیں رہا کیونکہ پروڈکشن ڈیکلائن ہو رہا ہے تو ہم کہاں سے لائیں چائنا جروری چائنا سے لاؤ اور بھی چائنا نے 20 سالوں میں صدی سے کام کیا کہ کوئی بھی کنٹری سکے سامنے ٹھیکی نہیں اتنا سستے میں سامان بیچ پاتا ہے جتنا آس تک کوئی بھی کنٹری نہیں بیچ بھائی ٹھیک ہے ہولی کا سامان چائنا سے آتا ہے چائنا نے بند کر دی پروڈکشن اگر اپنے دیش کے اندر میں پروڈکشن بناؤں گا تو کیا اتنی capability ہے چلو بنا بھی لیا لیکن اتنی capability ہے چائنا کی جتنا سستہ بنا لیں چلو ٹھیک مہنگا بنا لیا جرورت کے ٹائم پر تو مہنگا اگر بنا لیا تو یہاں لوگوں کے پاس اتنا پیش ہے کہ وہ مہنگی چیز نہیں سکے آج کا جو سمیں ہے جس میں بیماری فیل رہی ہے لوگ پیسہ خرچ کریں گے پیسہ بچانے کوشش کریں گے تو یہاں پیسہ خرچ کریں گے نہیں تو پروڈکشن کم کر دے گا بینک جو ہے وہ ربی سے جو لون لیتے بدلے میں وہ اپنے کنزیومر کو لون جا کے سستے میں دیں گے تو کنزیومر سے لون لے بھی لیتے تو اس سے کیا ہوگا بھئی ڈیسیز کنٹرول تو ہوئی نہیں بھئی لون میں لے لیا میں پیٹری کھول دی میں کیونکہ یہ جو پروبلم ہے سیکلک نہیں ہے ایکنومی کی پروبلم نہیں ہے اس کو ایکنومی پڑھ رہا لیکن پروبلم یہ ہیلتھ کی ہے ایک بہت بڑی پروبلم ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا کیا ہوتا ہے کی اگر مان لو میں اپ ریپوریٹ اس لے کم کرے گا دو ہم تو کام کر رہے ہم آج بجے س تو صحیح بات ہے اور چلے جائیں گے فیکٹری بند ہو جائے گی فیکٹری بند ہو گئی تو چال ہو نا مشکل بینک وغیرہ لون دیں گے نہیں بینکو کی حالہ تیسی بھی خراب کیونکہ اگنومی ڈکلائن ہو رہی ہے این بڑھ تھا آپ کا تو اس سمیں کوئی بینک جو فٹ فٹ لون نہیں دیتا بینک کہیں گے کہ تمہاری کیا لون چکا نہیں کی ہمت ہے اتنی کیا تم لون چکا پاؤگے تو اس کو پتا چلے گا کہ نہیں ایکنومی ایکنومی ملے گا پرائیویٹ فنڈنگ کی طرف پرائیویٹ ایسا کچھ بھی نہیں کی انسرٹینیٹی کیسے روک بس بڑھ رہی ہے اور یہ میں بتا دی آپ کو کیسے بڑھ رہی ہے اب اس کا ایک کھلک آئی پر دیکھ چائنا بھئی اویل کے ڈیمانڈ کم ہو گئی سپلائی بھی کم ہو گئی ایمپیکٹ پڑھا پروڈکشن پہ پروڈکشن پہ پڑھا تو یہاں پہ لوگوں کے پاس انکم نہیں تو لوگ کی ڈیمانڈ بھی نہیں بھائی ڈیمانڈ بھی نہیں تو پروڈکشن بھی نہیں ہو بھائی اولمپکس میں جو اتنے لوگ اکٹے ہوتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ کورونا ویرس فیل جائے تو بھڑی رہی ہے سرکار جو شورٹ ٹرم کام کر رہی لیکن لونگ ٹرم بھی فسکل سٹیپ لینے پڑھیں گے تاکہ اس طریقے اب اکنومی وائز کی بات اپنا کام کر رہی اور میں بتا کس طریقے سے بسی آٹیکل میں کورونا ویرس کو کنٹین کر رہی لیکن فائنس منس کو اپنی فسکل سٹیپ لینے پڑے گی تاکہ اکنومی میں اتنا جو ہے جبردست پر باہونا پڑے آئی ہوپ آپ سب لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور سرکار بھی اپنے فیصلے جلدی لینے والی ہوگی جہند گوڈ بلیس یو موسیقی